اول باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احباب آنج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے لوگوں کو نفع پہنچانا علیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں خیر الناس میں یدفع الناس تمہیں سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے یعنی جو دو لوگوں کو اس میں صرف مسلمان کی تخصیص نہیں ہے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کو نفع پہنچائے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے اللہ کو محبوب ہے جیسے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گھر کے اندر اگر سالن پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر دو تاکہ پروسیوں کو بھی دے دو اور اسلام نے دوسری مسلمانوں کا اتنا خیال رکھا ہے کہ اگر بایا تم گھر میں کوئی سمان لے کے آتے ہو کھانے پینے گا اور پھر لے کے آتے ہو تو اس کے چھل کے اپنے دروازے پہ نہ پھینکو تاکہ جو وہاں پہ غریب ہے مسلمان اس کو دیکھ کے حسرت پیدا نہ کوئی اتسان جا رہا ہے اندہ ہے نبی نہ ہے سلق پار نہیں کر سکتا اس کو آپ سلق پار کروا دیں کوئی ایک کسی کے پاس وزن ہے اس کا وزن اٹھا دیں اس میں اس کی مدد کر دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چیز کی ترغیب دی کہ ہم دوسرے لوگوں کو نفع پرچھیں ایک بہت پیار شیر بھی ہے اس میں کرو مہربانی تم اہلِ زمین پر خدا مہربان ہوگا عرشِ بری یعنی اللہ عرش پہ اس پہ مہربان ہوتے ہیں جو لوگوں پہ مہربان ہوتا ہے لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس پہ گوا ہے صحابہ کی زندگی اس پہ گوا ہے کہ ایک دفعہ ایک سوئی ایک صحابی نے دوسرے کے گھر میں بیجی کہ وہ اسی رن کو پکا لیں دیکھیں ان کے اندر یہ سار کا دوسرے مسلمان کو فائدہ پہنچانے کا اتنا جذبہ تھا کہ انہوں نے وہ سیری دوسرے گھر میں بھیج دی کہ وہ دوسرے گھر والے پکا لیں گی پڑوسی انہوں نے سوچا کہ اگلے گھر والوں کو ضرورت ہے ان کے گھر میں بھیج دیں ان کو پکا لیں گی تو اس طرح سات گھروں میں وہ سیری ہوتے گھوے پہلے گھر میں پہنچ گئے تو کیا آج ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں آج تو یہ حال ہے کہ دوسرے مسلمان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا پروسی کون ہے کون ہے رہا ایک اور حدیث میں ہے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہرگز وہ شخص مومن نہیں ہرگز وہ شخص مومن نہیں ہرگز وہ شخص مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کے کھائے لیکن اس کا پروسی بھو کھا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے پروسی گھر میں دانا پانی ہے نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح فرما دی جتنے اس انسان کو حقوق اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے دیئے ہیں کسی وضب میں نہیں دی تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اسلام داشت کے ادنی کے ساتھ اس کو منسلک کیا جا سکتا ہے جتنا آمن جتنا لوگوں کو نفع پہنچانا اس کا درس اسلام نے دیا ہے کسی ہی مذہب نے نہیں دیا تو بہرحال ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ سفر میں حضر میں گھر میں بار میں دوسری مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے وہ فائدہ ضروری مالی نہیں ہے اچھی طرح مول دینا فرمایا راست میں کانٹا پڑا ہے ہٹا دیتے ہو وہ بھی صدقہ ہے اپنے ڈول سے دوسرے مسلمان کے ڈول میں پانی ڈال دیتے ہو وہ بھی صدقہ ہے دوسرے مسلمان کے ساتھ دوسرے انسان کے ساتھ مسکرات کے بول دیتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے اسی طرح کسی بھی انسان کو آپ کوئی بھی فائدہ پہنچاتے ہیں مالی ہے سماجی ہے نفعیاتی ہے ذہنی ہے روحانی ہے اس سبھی جیس میں داخل ہے اللہ تعالی ہمیں لوگوں کو نفع پہنچانے کی طور پہتا ہے موسیقی